میرے پاس اکثر ریسرچ سٹوڈنٹ آتے ہیں اور خاص طور پہ کوالیٹیٹیو ریسرچرز جو ہیں وہ آکے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے کتنے لوگوں کے انٹریوز کرنے ہیں یہ اس کا کوئی کوالیٹیٹیو ریسرچ میں کوئی سٹیٹ فارورڈ انصر نہیں ہے کہ میں ان کو ایڈوائز کروں کہ جیسے ہم ٹارو یمینی فارمولا یوز کرتے ہیں کوانٹیٹیٹیو ریسرچ میں یا کوئی اور اس طرح کے فارمولاز ہیں تو کوالیٹیٹیو ریسرچ میں اس سچ کوئی فارمولا اس طرح کا نہیں ہے لیکن دیر آر سم سٹینڈرڈ پروسیجرز جن کو فالو کرتے ہوئے آپ نے ریپرزنٹیو سیمپلنگ لینی ہے میں آگے آج کے اس لیکچر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح سے کوالیٹیٹیو ریسرچ میں اور کون کون سی ٹائپس ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں جو سیمپل سائز ہے یہ سیٹ آف کیسے سیلیکٹیڈ فرم جی لارج پول کہ آپ کے پاس بہت سارے لوگ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ ہم سب لوگوں کو سٹیڈی نہیں کر سکتے بعض اوقات کوالیٹیٹیو ریسرچ میں سم ٹائم ایسی پاسیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ آپ آلموس جتنی آپ کی یونیورس ہے اس ساری کو ہی سٹیڈی کر لیں مثال کے طور پہ اگر آپ پریزن میں گئے ہیں یا لاک اپس میں تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ایکسیس مل گئی ہے تو یہ پاسیبلیٹی ہے کہ سب لوگوں کو آپ سٹیڈی کر سکیں لیکن جنرلی ایسا ممکن نہیں ہوتا اس کی ریزن بڑی سیمپل ہے کہ کوالیٹیٹیو ریسرچ جنرلی یا تو سیمپل سائز بہت سمال ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ کیسز کی ایکسیس بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے جو کہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن سیمپل سائز شوڈ بی سائزیبل اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ جس کو آپ کسی حد تک آلدو کوالیٹیٹیو ریسرچ میں لیمیٹڈ جنرلائیزیشن ہوتی ہے بیسیکلی یہ انفرمیشن ریڈنسی جہاں پہ انفرمیشن میں ایک سیکوینس آنا شروع ہو جائے اور اس کے بعد کوئی نیو انفرمیشن نہ آنا شروع ہو تو اس کو ہم بیسیکلی وہاں تک انفرمیشن لیتے ہیں یہ کیس اورینٹیڈ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ریسرچ ٹاپک کیا ہے اس سے ریلیٹڈ کتنی یونیورس ہے اور آپ کی ایکسیس ایبیلٹی کتنی ہے وہاں تک اور آپ ان سینسٹیو کیسز کو کتنا ایکسیس کر سکتے ہیں اور لوگ آپ کو کس حد تک ڈیٹا دینے کے لیے ویلنگ ہے جنرلی کوالیٹیٹیو ریسرچ میں پوائنٹ آف سیچوریشن پوائنٹ آف سیچوریشن یہ ہے کہ آپ نے بارہ لوگوں سے بات کی بارہ کے بعد آپ کی انفرمیشن کوئی نئی نہیں آ رہی اور وہاں پہ نئی انفرمیشن جب بند ہوتی ہے تو اس کو پوائنٹ آف سیچوریشن کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سیمپل سائز کمپلیٹ ہو گیا یہ ایک اس کا کرائیٹیری ہے کچھ ریسرچز کے مطابق خاص طور پہ نیو مہن نے اس کو آرگو کیا ہے کہ اگر بارہ کیسز ہیں تو بارہ یا اس سے زیادہ تھوڑے جہاں پوائنٹ آف سیچوریشن آنا شروع ہو جائے تو وہ لیول ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹوائلو کیسز ہو ہو سکتا ہے آپ کے ٹوائنٹی، فارٹی، ہنڈرڈ کیسز تک پوائنٹ آف سیچوریشن آئے اور بعض اوقات ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کے سکس سیون کیسز کے بعد سیچوریشن آنا بند ہو جائے یعنی پوائنٹ آف سیچوریشن آ جائے یعنی نئی انفرمیشن آنا بند ہو جائے تو سائز جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک ریسرچ سے دوسرے ریسرچ پہ جس کو ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے یہاں میں وضاحت کرتا چلوں کہ بعض اوقات یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ اگر لارج سیمپل سائز ہو یا بہت سمال ہو تو آپ کو جو ہے نا وہ کوالٹی ڈیٹا کی بہتر ہو سکتی ہے یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ کے پاس جو کانسپچول فریمورک ہے that should be strong جہاں کانسپچول کلیریٹی ضروری ہے تھیوریٹیکل کلیریٹی ضروری ہے متھڈالوجی کا ریگر ضروری ہے تو وہاں سیمپلنگ سائز بھی انتہائی کیرفلی ابزربڈ اور اس کا جو سیمپلنگ فریم ہے یعنی target population that must be clear اور سیمپلنگ فریم کیسے کرتا ہے یہ ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے لیکن میں یہاں اگین ایمفیسائز کرتا جاؤں کہ جب بھی آپ کوالٹیٹیو ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہو تو آپ کو بڑا سٹرانگ سیمپلنگ فریم چاہیے اور جب آپ کے پاس سیمپلنگ فریم سٹرانگ ہوگا تو اس کے اندر آپ کا یونٹیف انیلیسز کلیر ہوگا اور جتنا یونٹیف انیلیسز میں کلیریٹی ہوگی آپ کو سیمپلنگ کا پتہ چلے گا کوالٹیٹیو ریسرچ میں جنرلی سیمپلنگ سائز چھوٹا ہوتا ہے بہت کم کیسز ہیں لیکن جو بیسک سیٹ کرائیٹیریہ اس کا ہے وہ پوائنٹ آف سیچوریشن یہ بعض اوقات سیکوینس ہے کہ اگر آپ کے ریسرچ سیمپل کمپلیٹ ہو گیا کوالٹیٹیو ریسرچ میں سیمپلنگ سائز is very important in کوالٹیٹیو ریسرچ لیکن it should not be large enough اور small enough اور اگین میں ایمفیسز کرتا جاؤں کہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں ضروری نہیں ہے کہ بڑا یہ چھوٹا سیمپل سائز ہو اور وہ اس بات کی گرنٹی ہو کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایکوریٹ ہے ڈیٹا کی ایکوریسی کے لیے آپ کی ٹارگٹ پابولیشن کلیئر ہونا چاہیے سیمپلنگ فریم کلیئر ہونا چاہیے جب وہ کلیئر ہے تو اس کے بعد سیمپلنگ سائز ultimately آپ کو پتہ چل جائے گا مثال کے طور پہ آپ نے انٹریو کرنا شروع کیا ہے children's well being کے اوپر آپ نے دس بچوں کے انٹریو کیے گیارمے کے بعد آپ کی انفرمیشن جو ہے وہ کوئی نئی نہیں آ رہی بارہ آپ نے کیا تیرہ کیا چودہ پندرہ اور آپ بیس تک گئے تو کسی قسم کی کوئی نئیو انفرمیشن نہیں آئے آپ وہ بیس بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اور وہ ٹین کیسز بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں تو سم جو ریسرچرز کلیئم کرتے ہیں کہ there should be around ٹویل منیمم وہ ضروری نہیں ہے کہ ٹویل منیمم ہو ہاں آپ ایک بیس لائن سیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب چونکہ بہت سارے ریسرچرز جو ہیں وہ ٹویل کیس ہسٹریز کو یا ٹویل کیس سٹاڈیز کو یا لائف ہسٹریز کو یا انڈیف انٹریوز کو انف کنسیڈر کرتے ہیں تو آپ کا وہ سٹارٹنگ پوینٹ ہو سکتا ہے اور وہ بھی اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ ریسرچ پروپوزل لکھ رہے ہوں یا جب آپ کوئی کانسیپٹ بتا رہے ہوں یا انیشیل ریسرچ میتھرڈالوجی ڈیزائن کر رہے ہوں تو اس وقت آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ اگر پوینٹ اف سٹریشن نہیں آئے گا تو آپ زیادہ انفرمیشن لے سکتے ہیں بعض اوقات سم اف ڈی ریسرچ آسو کلیم کہ آپ کا مینیمم پوینٹ ٹوینٹی ہونا چاہیے کچھ اگر بہت لارج سائز سٹریڈیز ہیں آہ کراس کلچرل کمپیریزن ہیں تو آپ کا ہنڈرڈ پلس بھی بیس لائن ہو سکتی ہے کہ ہنڈرڈ ہم انڈیفت انٹریوز کریں گے ہنڈرڈ پلس انڈیفت انٹریوز جو ہیں وہ ہمارا انیشیل اسٹیمیٹ ہیں بہت یہ ہمارے انیشیل اسٹیمیٹ ہیں کوالیٹیٹیو ریسرچ میں انٹل انلیس آپ نیو انفرمیشن اس وقت تک آپ سیمپل سائز کو بتانی سکتے موسیقی